اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا دوستہ آپ دیکھ رہے ہیں بلوچ ایڈیٹیوٹو چینل کچھ اس ٹائپ کی آج کی ویڈیو میں کلر گریڈنگ کرنے والے ہیں بلکل کرکٹ سیون سیون زیڈ اور ریزو سکسٹین کی طرح تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتا ہے لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ویڈیو اچھی لے گئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کرنا کیونکہ اس طرح کی قوالٹی آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوگی آج کی ویڈیو آپ کو فول ڈیٹیل پروائیڈ کروں گا اور ساتھ ساتھ ایک بات بتا دوں کہ اگر یہ والی ویڈیو ون کے ویوز کراس کرے گی تو آپ کو ایکس ایمل فائل پروائیڈ کر دوں گا ڈسکریپشن میں ادروائز آپ ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا اور اچھے طریقے سے دیکھنا تاکہ اس طرح کی کلر گریڈنگ آپ اچھے طریقے سے کر سکیں خود اپنے موبائل کو یوز کرتے ہوئے تو اس کے لئے فرینڈز آپ نے سیمپل کرنا کیا ہے لائٹ موشن اپلیکیشن کو یوز کرنا ہوگا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ڈسکریپشن میں لکھ مل جئے گا آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بلکل لیٹسٹ ورجن آپ کو دوں گا ٹھیک ہے تو وہاں سے اپنے ڈاؤنلوڈ کر لینا اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اس طرح سے اوپن کر لینا اور نیچے پلس والا ایکن پہ کلیک کرنا ہے یا کلیک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے ریشو سیلٹ کرنے ہے ریشو سیلٹ کرنے کے اس طرح سے میں اس میں سے کلیپ نکالتا ہوں وہ تیرے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ڈاؤنلوڈ کہاں سے کرتے ہیں تو بھئی انہی ہائی لائٹس میں سے میں کلیپ نکالتا ہوں یہاں سے میں اس میں سے کلیپ کٹ کر لوں گا اور یہاں پہ میں نے کلیپ کٹ کر لیا اس کے بعد آپ نے فرینڈ سیمپل کرنا کیا جو بھی کلیپ آپ نے نکالنا ہوں اس کو کٹ کر لینا اور آپ نے ویڈیو کو سیلٹ کرنا اوپر تھری ڈوڈ پہ کلی کرنا ہے fill composition area کر دینا تاکہ جو آپ نے ریشو سیلٹ کیے اس پر آپ کی ویڈیو مکمل آجائے اس کے بعد آپ نے فرینڈ سیمپل کرنا کے نیچے پلاس والے ایکن پہ کلی کرنا اور یہاں سے ایک شیپ کو سیلٹ کر لینا شیپ سیلٹ کرنا کے بعد آپ نے فرینڈ سیمپل تھری ڈوڈ پہ کلی کر کے اس کو سیلٹ سڈو کمپوزیشن ایرے کر دینا اس کے بعد آپ نے نیچے ایفیکٹ والے بٹن پہ کلی کرنا ایڈ ایفیکٹ پہ کلی کرنا اور یہاں سے کوپی بیک گرونڈ کا ایفیکٹ سیلیٹ کر لینا پھر ایڈ ایفیکٹ پہ کلی کرنا آپ نے یہاں سے ایکسپوجر اینڈ گاما اور گاجین بلر یہ دونوں ایفیکٹ سیلیٹ کر لینا یہ ہمارے بیسک ایفیکٹ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ کو مین سیٹنگ بتاؤں گا کہ وہ کون سی کرنی ہے تو میں یہاں پہ جلدی جلدی ایفیکٹ سیلیٹ کر لیتا ہوں یہاں سے میں نے تیسرا ایفیکٹ سیلیٹ کرنا تو تینوں ایفیکٹ میں نے یہاں پہ سیلیٹ کر لیا ہے سب سے پہلے آ جاتے ہیں یہاں پہ گاجین بلر پہ اس کو آپ نے 150 اور یا پھر 0.200 رکھ دینا ٹھیک ہے اس کے بعد ایکسپوجر پہ آنے کے بعد ایکسپوجر کو آپ نے مائنس 60 یا پھر مائنس 55 پہ رکھ دینا ٹھیک ہے 50 اور 60 کے درمیان ہو اور جو آپ کا گیمہ ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے 0.900 رکھ دینا اور جو ہماری نیچے اوف سیٹ ہے اس کو اگر نہ بھی چھیڑنے تو اچھا ہوگا لیکن پھر بھی اگر چھیڑنا ہو تو اس کی سیٹنگ کو آپ نے مائنس میں 0.03 رکھ دینا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد فرینڈز آپ نے سیمپل کرنا کیا ہے یہاں پہ آپ نے اسی کو سیلیٹ کرنا ہے اور بلینڈنگ اینڈ اپیسٹی پہ آنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے ڈیفرینس کے اپشن پہ کلک کر دینا ڈیفرینس کے اپشن پہ کلک کرنے کلر اینڈ فیل میں آنے کے بعد اس کا وائٹ کلر کو سیلیٹ کرنا وائٹ کلر سیلیٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ بلینڈنگ اینڈ اپیسٹی کے اپشن پہ کلک کرنا کنٹراست پہ کلک کرنا اور یہاں پہ آپ نے اس کو آور لے کر دینا ٹھیک ہے تو کچھ اس ٹائپ کی کلر ریڈنگ ہو جائے گی اب باریات یہ اصل ہم نے جو سیٹنگ کرنی تھی ٹھیک ہے آپ نے فرینڈ سیمپل کرنا ہے سٹریچ ڈو کمپوزیشن ایریا کرنا اور اس کے بعد فرینڈز آپ نے سیمپل کرنا کہ نیچے ایفیکٹ والے بٹن پہ کلک کرنا ہے سب سے پہلے ہمارا جو مین ایفیکٹ لے گا وہ تو ہے کوپی بیگرونڈ کا ایفیکٹ ٹھیک ہے اس کو آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے تو یہاں سے میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کو سٹینڈر سیٹنگ پہ پلائی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد فرینڈز آپ نے سیمپل ایڈ ایفیکٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے سیچوریشن اینڈ وائبرنس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کی سیٹنگ جو ہے وہ آپ نے اچھے طریقے سے نوڈ کر لینا ہے یا پھر سکرین چھوٹ لے لینا ٹھیک ہے اور اگر ویڈیو کالٹی اچھی نہ لگ رہی ہے تو آپ نے سیٹنگ والے بٹن پہ کلک کر کے ایچڈی کر لینا تو آپ کو صحیح نظر آئے گی ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ سیچوریشن جو ہے اس کو آپ نے مائنس میں سکسٹی رکھ دینے ٹھیک ہے مائنس سکسٹی مائنس میں آپ نے اس کو سکسٹی رکھنے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کو لیفٹ سائٹ پہ ڈریک کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور جو ویڈیو رکھ دینا ہے مکمل اس کو سیٹنگ پہ اینڈ کر دینا ہے یعنی ٹو رکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے سیمپل یہاں پہ بیک آ جانے بیک آنے کے بعد ایڈ ایفیکٹ پہ دوبارہ سے کلک کرنا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ویڈیو رہے ہیں اس کو اپنے فل ٹو پہ رکھ دینا ہے ایڈ ایفیکٹ پہ کلک کرنا ہے ایڈ ایفیکٹ پہ کلک کرنے کے بعد ایک اور ایفیکٹ یہاں پہ سیلیٹ کر لینا ہے جس کا نام ہے برائیٹنس اینڈ کنٹراسٹ یا پھر ہائیلائٹ اینڈ کنٹراسٹ ہوگا ٹھیک ہے کچھ بھی ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ سیلیٹ کر لینے ٹھیک ہے؟ بریٹنس اینڈ کنٹراسٹ کے نام سے ہے ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے سیلیٹ کرنے اور سیلیٹ کرنے کے بعد اس کی سیٹنگ کو اوپن کرنے اس کو اوپن کرنے کے بعد فرینڈز آپ نے سیمپل کرنے یہ جو اس کی بریٹنس ہے اس کو آپ نے بھی نہیں چھڑھنا کیونکہ ہم نے آف سیٹ کو مائنس میں 0.03 کر دیا تھا اور اس کے بعد آپ نے فرینڈ سیمپل کرنے کے نیچے جو اس کی کنٹراسٹ ہے اس کو آپ نے فیفٹی تک رکھ لینے ٹھیک ہے فیفٹین تک رکھ لینے پلاس میں پھر اس کے بعد فرینڈز آپ نے سیمپل کرنا ہے کہ اس کو آپ نے یہاں پہ بیک کر لینے ٹھیک ہے یہاں پہ اپنے اس کو فیفٹین یا ٹونٹی پہ ہی رکھنا ٹھیک ہے یہ والی سیٹنگ آپ نے کر لینے یہاں پہ آپ دیکھ سکتا ہے ہماری کوالٹی بلکل اچھے طریقے سے ہو چکے اور نیکس ویڈیو میں آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم نے اس کے اندر وہ ڈبل بیٹ ایفیکٹ کیس طرح سے لگانا ہے جیسے اپنے سیمپل ویڈیو میں دیکھے اور شیک ایفیکٹ کیس طرح سے لگانا ہے یہاں پہ شیک ایفیکٹ بھی آئے گا جب کوئی بولڈ ہوتا ہے یا پھر کسی کو سیکس لکتا ہے ٹھیک ہے تو مکمل ڈیٹیل آپ کو نیکس ویڈیو میں پروائیڈ کروں گا اور ہاں اگر کوئی بھی کوشن ہو میرے چینل سے ریلیٹڈ کوئی بھی ہو آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو یا پھر اس سے نیکس ویڈیو کیو این اے پر آنے والی ہے میں نے پہلے آپ کو شاید بتایا کہ ہماری فسٹ پیمنٹ بھی آ چکی ہے اور اس کے بارے میں آپ نے کوئی کوشن بوشن ہو کے کب آئی ہے کتنے عرصے میں آئی ہے ٹھیک ہے کتنے عرصے میں آپ نے چینل کو منٹائزیشن کروائی ہے تو آپ وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں نیچے کمینڈ آتے ہیں لیٹسٹ ورجنہ لائٹ موشن میں تو آپ نے نیٹ کو آف کر دینا ٹھیک ہے پھر اس کو ایکسپورٹ کرنا تو امید کرتا ہوں جار آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور وان کے ویوز کراس کرا دینا اور آٹھ ہزار سبسکرائبر ہو چکے ہیں بہت بہت شکریہ یہ آپ کی ہی وجہ سے ہوئے ہیں آپ کا ہی چینل ہے ٹھیک ہے تو بہت بہت شکریہ اور ایکزی میل فائل آپ کو میں ڈسکریشن میں پروائیٹ کر دوں گا جب وان کے ویوز ہماری اس ویڈیو پر کراس ہوں گے تو میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ